ہیلو دوستو کیسے آپ امید ہے اچھے ہوں گے دوستو بہت ہی ایک کامن پرابلم ہے گلے میں کچھ کچھ کف ہونا کھاسی آنا گلے میں خراش ہونا یا گلے سے بلغہ مانا یا گلے کو بار بار ساف کرنا یہ بہت ہی عام سمجھ سے آئے گلے میں بلغہ مانا یا گلے میں کچھ فسا ہوا لگنا جسے بار بار لوگ اس طرح سے گلہ ساف کرتے ہیں تو یہ جو پرابلم ہے لوگوں کی عادت نہیں ہے یہ عام طور پر پوش نیسل ڈریپ جسے گلے میں پانی اترنا یا گلے میں بلغم اترنا اسی پوش نیسل ڈریپ کرتے ہیں ناک کے پیچھے سے جو بلغم آتا ہے وہ ناک سے نہ نکل کے پیچھے گلے میں جب گرنے لگتا ہے اور گلے میں جب جمع ہونے لگتا ہے اس کے بعد آدمی بار بار گلہ ساف کرتا ہے اور بلغم کو باہر نکالتا ہے تو یہی اسی پرابلم کو پوش نیسل ڈریپ کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی اس طرح سے گلہ بھی ساف کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گلے میں بلغم آ رہا ہے گلے کو ساف کرنا ہو رہا ہے ایئرویز میں بلغم آنے لگتا ہے یا کھانی کی نلی میں بلغم آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ایروٹیشن ہوتا ہے بار بار خاننا پڑتا ہے بلغم لکاننا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی عام سمسیہ ہے لوگوں کو یہ سب ہی کو ہوتی ہے تو اس کی کئی وجہ ہوتی ہے تو مین پرابلم کیا ہے کہ لوگوں کا گلے میں انفیکشن ہونا یا ناک میں انفیکشن ہونا موکس میمبرین جو بلغم سکریٹ کرتی ہے یا پانی سکریٹ کرتی ہے تو ناک کے اندر جو موکس میمبرین ہماری ہے وہ باہر کے فورن پارٹیکلز یا ڈس کو ہماری ناک کے اندر آنے سے روکتا ہے یہ بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے تو ایمینٹی ویک ہونے کی وجہ سے تو ہماری ناک کی جو موکس میمبرین ہے وہ سکریٹن زیادہ کرنے لگتی ہے اس میں ایک طرح کا پانی آ جاتا ہے پھر وہ انفیکشن جب ہوتا ہے تو اس میں بلغم آنے لگتا ہے تو یہ بلغم جب گاڑا گاڑا آنے لگتا ہے تو یہ پھر ناک کے پیچھے گلے میں اترتا ہے بار بار اور پھر بار بار گلے کو جب صاف کرتے ہیں تو بلغم آتا ہے یا پانی جیسا کف آتا ہے اس کو آپ بار بار اگر نگلتے جائیں گے تو کافی دیر نگلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو یہاں پہ بھاری پن لگے گا الٹی معلوم ہونے لگے گی خانسی آنے لگے گی تو یہ بہت ہی عام سمسیہ ہے اس لیے اس سمسیہ کو آپ ڈیزیز کے طور پر لیں اور اس کا حلاج کرائیں اس کی کئی وجہ ہوتی ہے سائنس اگر آپ کا ناک میں سائنس بڑھ گیا ہے یا آپ کے نیزل پولیف ہو گیا ہے نماز گروت ہو جاتے ہیں ناک کے اندر یا سائنس بڑھ جاتا ہے سائنس بھی بھی ایک طرح کا پانی آتا ہے جس کے اندر پانی بھر جانے کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے ناک بلوک ہو جاتی ہے یا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ہوتا ہے ناک کے اندر ہڈی بڑھ جانا ناک کے اندر ماس کا گوشت کا بڑھ جانا ناک بند ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ناک سے پانی بلگم نہ نکل کر کے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگتا ہے اور موہ سے بلگم باہر نکلنے لگتا ہے تو ان کی یہی سب وجہ ہے تھنڈی چیزیں لینا بار بار یا جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے الیرگی کمین وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے الیرگی ہے تھنڈے سے ہے دست سے ہے دھول سے ہے پولن گرین سے ہے تو بہت ساری اس کی وجہ ہوتی ہے اس کا سمٹم یہی آئے گا کہ آپ کو بار بار گلہ ساپ کرنے کا من کرے گا گلے میں ہر وقت کھش کھش فسا فسا لگے گا اور ہاکنگ آف میکوز بار بار ہوگا انفکشن جب زیادہ ہوتا ہے تو بخار بھی آ سکتا ہے اور بلگم گاڑا ہونے سے اگر زیادہ گلہ چھل جائے تو بلگم میں پیلے رنگ کا بلگم آئے گا یا ڈار کلر کا بلڈی کلر کا بھی بلگم آ سکتا ہے رشٹی جسے رش کلر کا زنگ لگا ہوا بلگم بھی آتا ہے یہ انفکشن اگر زیادہ بڑھتا ہے تو آپ کے برونک برونکائٹیز بھی ہو سکتا ہے برونکی جو آپ کے سانس کی نلی میں جو لائرنگ سے لے کے پیپڑے تک کی نلی ہے انفکشن ہونے کے وجہ سے آپ کو سانس لینے میں بھی دقیقت آ سکتی ہے تو اس لیے گرم پانی کا سیون زیادہ کریں گرم پانی بار بار پیئے غرارہ کریں اور تھنڈی چیزوں ایوائیڈ کریں جہاں دھول گردہ ہے وہاں پہ آپ ہمیشہ ماسک لگائیں ماسک کا پریوک زیادہ کریں ماسک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرونا میں ہی لگانا ہے عام دنوں میں بھی آپ کو جہاں پولوشن زیادہ ہے وہاں پہ ماسک لگائیں جس سے آپ کو فریش اچھی ہوا آپ کے ناک کے دورہ گلے سے پھیپڑے تک آئے تو ان سب باتوں کو ضرور فالو کریں اس کا منیجمنٹ کیا ہے منیجمنٹ ہوپیتک میں بہت اچھا ہے بہت اچھی دوائے ہیں اگر آپ کو سائنیس ہے تو سائنیس کے علاج کرائیں نیزل پولیف ہے ماس اگر ہے تو اس کا آپریشن کرائیں اگر ڈیویٹیڈ نیزل سپٹم ہے جسے ہڈی بڑھ جانا کہتے ہیں اس کا تو ہیلوپیتک میں آپریشن ہے لیکن آپ آپپیتک سے اس کو منیج اچھے سے کر سکتے ہیں پیشنٹ کے سمٹم کے انسار اس کے مائنڈ اور فیزیکل سمٹم کو لے کر کے جو کونسٹیوٹیشنل دبا ہے اس کو لی جاتی ہے یہاں میں کچھ دبائیں بتاؤں گا ان دماؤں کو آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور پوچھ کر لیں سیلف ایڈکیشن نہ کریں اور سمٹم کے انسار دبائیں لیں ایکویوٹی سٹیج میں آپ کو یہ پرابلم ہے تو ان دماؤں سے تو آرام ملے گا لیکن آپ کو کرونک بار بار اگر انفکشن ہو رہا ہے نائزل پولک کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے آپ رات سے سو نہیں پاتے مو آپ کا کھل جاتا ہے اس لیے کہ ناک بند ہونے سے مو سے بھی جب سانس لیتے ہیں تو گلہ اور چوک ہونے بتا اور گلہ ڈرائی ہو جاتا ہے انفکشن اور بڑھ جاتا ہے تو ہمیشہ رات میں جب بھی سمٹ تو گرم پانی کے استعمال کریں غرارہ کریں پانی میں نمک ڈال کے غرارہ کریں اور شہد کبھی استعمال کریں شہد گلے کے لیے بہت اچھی چیز ہے وٹامین سی کبھی استعمال کریں وٹامین سی بھی گلے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جن Lambda's کام ہوتا ہے جن کی immunity weak ہے تو وہ وٹامین سی کا استعمال کریں جس سے ان کی immunity گلے میں انفکشن بار بار نہ ہو تو دوستو اس میں سب سے اچھی دبا اگر آپ کو بار بار گلے میں بلگم آتا ہے گاڑے گلہ کا چھپ چھپا بلگم آتا ہے ریشدار بلگم تار کی طرح لٹکنے والاگر بلگم گاڑا گاڑا نکلنا ہے ناک بند ہو جاتی ہے اور سائنس ہے نیزل پولیف ہے گلے میں بلگم آ رہا ہے بخار بھی ہے تو اس کے لئے کالی بائکروم سب سے اچھی دوا ہے کالی بائکروم تھرٹی صبح شام اس کو ایک ہفتے تک لیں تو دیکھیں آپ کو کافی ارہا ملے گا یہ میں فیزیکل سمٹم پہ دوائیں بتا رہا ہوں فیزیکل سمٹم پہ بھی اگر بہت زیادہ پرومینٹ ہے تب ہی آپ دوائوں کو لیں دوسری دوائے دوستو اس کے لئے نیٹر مور ہے نیٹر مور بھی بہت اچھی دوائے اگر آپ کو بار بار چھیکیں آتی ہیں پانی آتا ہے خاص طور سے گرمیوں میں اگر آپ کو باہر دھوپ میں جانے کے بعد اگشک آ رہی ہے یا دھول گردہ بہت زیادہ ہے پولیشن ہے اس میں اگر آپ کو چھیکیں بار بار آتی ہیں پانی آتا ہے ترمہ درد ہوتا ہے تو اس میں آپ نیٹر مور ٹو ہنڈرڈ روزانہ دو بار صبح شام کر کے تین دن لیں اس کے بعد اس کو ایک ہفتے بعد ویڈ کریں اگر ایک ہفتے بعد بھی سمٹم آ رہا ہے تو پھر اس کو ریپیٹ کریں اس طرح سے دو تین بار لیں گے تو آپ کو یہ پرابلم ختم ہو جائے دوستو تیسری دوہ ہے لیمینا مائنر کیو لیمینا مائنر کیو نیزل پولک کے لیے بہت اچھی دوہ ہے اگر ماس گروت ہو گیا ناک بند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے بار بار گلے میں گرتا ہے بلگم بار بار موں سے آتا ہے تو اس کے لیے لیمینا مائنر مادر ٹنگچا آدھے گرم بانی میں اس کو پندرہ پندرہ بھون ڈال کے پینا ہے دنور میں تین بار اس کو ضرور لیں بھاپ کا استعمال ضرور کریں گرم پانی کر کے پانی کو خوب کھولا لیں اور اس کی جو بھاپ نکلے اس بھاپ کو ضرور اپنے چادر اوڑ لیں یا بلینکٹ اوڑ کے اس بھاپ کو ناک کے اندر ڈالیں جس سے آپ کو اندر کی جو ونڈ پائپ ہے ریسپریٹری اپر ریسپریٹریک میں جہاں جائے انفیکشن ہے وہاں بھاپ جانے سے اس کی گلہ آپ کا صاف ہوگا اور جو آپ کے بلوکے جب اس صاف ہوگے تو اس لئے آپ اس کو ضرور کریں اور یہ تین دوائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ بہت ہی کامن دوائیں ہیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اسی طرح ایک دوائے اور ہے ہائیڈراشٹس مادر ٹنچر ہائیڈراشٹس مادر ٹنچر کبھی بلگم بہت گاڑا گاڑا نکلتا ہے گلے میں ریشے دار کف نکلنا ہے گاڑا گاڑا پیلا بلگم آتا ہے ناک بند ہے تو ہائیڈراشٹس مادر ٹنچر اور لیمنا مائنر مادر ٹنچر یہ دو دوائیں آپ ضرور چلا ہیں ساتھ میں دو دوائیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو کالی بائکروم اور نائٹروم مور یہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی دوائے کو آپ کو لگنا ہے ساری دوائے آپ کو ساتھ نہیں لینی ہے جس دوائے کا سمٹم زیادہ میچ کریں اسی دوائے کو آپ لے اسے دوائے پلسٹیلا تھارٹی ہے پلسٹیلا تھارٹی بھی میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اگر گلے سے بلگم آتا ہے خاسی ہو رہی ہے بلگم آ رہا ہے پیلا پیلا بلگم آ رہا ہے تو اس کا سمٹم یہ ہے کہ رات میں سونے کے بعد جب آپ سونا جاتے ہیں جیسے ہی نیند آتی ہے ویسے ہی خاسی شروع جاتی ہے بلگم نکر لگتا ہے تو اس میں اگر آپ کو سونے کے وقت بلگم خاسی آ رہی ہے جب سو نہیں پا رہے ہیں تو آپ پلسٹیلا تھارٹی دو دو مون تین بار اس کو بھی آپ چلائیں تو دیکھیں گے کہ آپ کو پھر رات میں نیند بھی اچھی آئے گی بلگم جو گرنا ہے جو پانی گرنا ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس میں ہباتی ہے بہت ساری دوائے ہیں جو لیکن تین چار جو دوائے میں نے بتائی ہے یہ میں زیادہ یہی یوز ہوتی ہیں لیکن یہ کیا مطلب یہ نہیں کہ یہی دوائے ہیں اور بھی بہت ساری دوائے ہیں جو سمٹم کے انصار لی جا سکتی ہیں ان دوائوں کو آپ استعمال کریں اور ان دوائوں سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا یا سمٹم بار بار اس کو لینے کے بعد بھی اپیر ہو رہے ہیں تو آپ مجھ سے آن لائن کانسلٹیشن کر سکتے ہیں اپائنمنٹ لے سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ڈسکرپشن باؤس میں دیا ہوا ہے آپ اس موبائل سے کانٹیک کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بے لائکن ضرور کلک کریں اوکے تھائنک یو بی ہیپی بی ہلو